اداب منصف ٹیوی میں آپ کا استقبال ہے منصف جوہار کے ساتھ میں ہمونی سنور دیکھیں گے تمام بڑی خبریں آگاز کریں گے ہٹلائنز کے ساتھ چھار کھنڈ میں چار مرحلوں میں ہوں گے لوگ سبا انتقابات دوزار انیس کے مقابلے بوٹروں کی تعداد میں ایک اتس لاکھ چفون ازار کا اضافہ جی ایم ایم نے چھار کھنڈ میں لوگ سبا الیکشن کا کیا استقبال کہا الیکٹرال بانڈ کے مادیم سے ملی رقم کی جائے زبط جام تاڑا میں اسکول کو بہتر ڈھنگ سے سجایا گیا ہے ٹیچرز نے ریلوے کے ایکسپریس کے روپ میں بدل دیا اسکول کا بھاو اور جارکن کے راج جیپال سی پی رادہ کرشن پہنچے گوستنر کالیج بولے ہمارے دیش کی ارتفرستہ دنیا میں سب سے تیزی سے ہو رہی ہے وکسن جارکن مکتی مورچہ نے مرکزی الیکشن کمیشن کے ذریعے لوگ سبا عام انتخابات کے لیے نوٹیفیکشن جاری کرنے اور جارکن میں چار مرحلہ میں انتخابات منعقد کرانے کے اعلان کا استقبال کیا ہے ساتھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانی دھرنا محول میں انتخابات کے عمل کو پورا کرائے گی اس کا ہمیں پورا یقین ہے مورچہ کے مرکزی جنرل سیکریٹری اور ترجمان سپریو بھٹت چاری نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ باتیں کہیں ہیں موقع پر انہوں نے کہا کہ چناؤں میں منی پاور کا استعمال گزشتہ کئی الیکشنز میں ہوتا آیا ہے اس کے مدنظر جہاں مومو مانگ کرتی ہے کہ دوہزار انیس سے فروری دوہزار چوبیس کے درمیان الیکٹورل بانڈ کے مادہم سے جتنی بھی رقم پارٹیو کو ملی ہے اسے ضبط کیا جائے تاکہ چناؤں کے دوران اس کا غلط استعمال نہ ہو انہوں نے لوگ سبا عام انتخابات کے لیے بتا دیں کہ گانڈے اسیمبلی انتخابات کرائے جانے کے فیصلے کا بھی استقبال کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے ذریعے ملی جانکاری کے مطابق اس مرتبہ لوگ سبا کی انتخابات میں کل دو کروڑ پچپن لاکھ اور اٹھارہ ہزار چھسسو بیلس ووٹر حق راہ دہی کا استعمال کریں گے اس میں مرد ووٹروں کی تعداد ایک کروڑ انتیس لاکھ ستانوے ہزار ہے جبکہ تین سو پچیس ہے اور خواتین ووٹروں کی تعداد ایک کروڑ پچیس لاکھ بیس ہزار نو سو دس اور تھرڈ جنڈر کی تعداد چار سو سات ہے دوہزار انیس سے فروری دوہزار چوبیس تک جنگ آگیش وہ سارا دھن جت ہو جانا چاہیے چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا داکہ اس کا اپیوگ نہ ہو پائے کوئی امیو ٹور کا کوئی بھیکتی جس کی سمپتی جت ہے جو آٹھ مینہ جیل کھٹا ہوا ہے وہ تیرہ سو کروڑ کا ایلیٹرال مون دیتا ہے اور پردان محمد جی شاہید دو ہزار روپے کا چندہ دلتے بھانچ پر اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں ان کے چندہ کی بات ان کا اوپیشل جو ٹوٹر ہینگل ہے ایک اس پہ آتا ہے فیس بک میں آتا ہے اس کے ویب سائٹ میں بھی آتا ہے اور اس بی آئی نے کہا ہے کہ فرما ویکٹی جو ہے انہوں نے تیرہ سو کروڑ روپے کا پاند کھڑ دا اس بی آئی نے جو ریکارڈ بکھایا اس میں جو جو کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کے بارے میں ہم معلوم چل رہا ہے کہ ان پر جیسے ریڈ ہوتا تھا تو کئی سو کروڑ کے باؤنڈ آ جاتے تھے اب یونیک نمبر دیں گے تو معلوم چلے گا کہ اس پارٹی کو کب کب کتنا پیسہ ملا ہے جھارکنڈ کی راجیپال سی پی رادکرشنل نے آج گوسنر کالیج کلب راچی روڈ میں راچی چپٹر آف کاسٹ ایکاؤنٹ آئی سی ایم اے دوارہ کاسٹ ایکاؤنٹ دفت فورس بہائنڈ انڈیا ایمرجنسی ایس تھرڈ لارجسٹ ایکانو میں ویشہ پر آئیو جیت وارشک سمہارو دوہزار چوبیس کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دیش کی ارتوحوستہ ویشہ میں سب سے تیزی سے وکسٹ ہو رہی ہے ارتوحوستہ میں سے ایک ہے جس کا لکشے وکسٹ بھارت دوہزار سیتالیس لکشے حاصل کرنا ہے ورطمان میں ہمارے دیش کی ارتوحوستہ ویشہ کی پانچوی سب سے بڑی ارتوحوستہ ہے اور تیسری سب سے بڑی ارتوحوستہ بننے کی دشا میں تیزی سے اگریسر ہے انہوں نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ ایکاؤنٹس آف انڈیا آئی سی ایم اے آئی کا گورف شالی اتحاس رہا ہے اور اس کے نوے ہزار سدسے ہیں اور پانچ لاکھ ویدیارتی ہیں ان ویدیارتی و پردیش کی ارتوحوستہ کو گتی پردان کرنے کی اہم ذمہ داری ہے جھارکھن میں جے ایم ایم کانگریس اور راجت کی مخلول سرکار کو چار سال کارسہ گزر چکا ہے ان چار سال کی مدت میں موجودہ سرکار نے مسلم اقلیت سے جڑے مسائل کے اتداروف میں کتنی کامیابی پائی ہے اور بچے ہوئے عرصہ میں اقلیتی طبقہ اور فلاہ اور بہبود کو لے کر حکومت کے پاس کیا منصوبہ ہے اس پر ریاستی وزیر اقلیت فلاہ اور بہبود کھیلکود اور امور نوجوان حفیظ الحسن انساری نے کیابینٹ کی بیٹک کے بعد منصف ٹی وی کے نمائندے سے خاص باتشیت کیا آئیے سنتے ہیں نمائندہ منصف کے سوالات کا وزیر اسے نے کیا جواب دیا آج ہمارے ساتھ ہیں وزیراعالہ چمپے سورین کیابینٹ میں وزارت اقلیتی امور کھیلکود اور امور نوجوانان محکمہ کے وزیر جناب حفیظ الحسن انساری صاحب ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ مسلم اقلیتوں سے متعلق کئی مسائل ہیں جس پر ان کی حکومت کا کیا اقدام ہے کیا منصوبہ ہے جناب ریاست میں کئی ایسے اسکول ہیں اردو شبیہ کے اسکول ہیں اردو اقلیتی کردار کے حامل اسکول ہیں جس کو ہندی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے یہ اخباروں کے ذریعے یہ مسئلہ اٹھایا گیا حکومت کے ذریعے اس پر کیا کیا جا رہا ہے دیکھئے جو آپ بات بول رہے ہیں اخباروں کے دورہ تو بہت سارے اخواہ بھی ہوتا سچائی کچھ ہے اور اخبار والے یا میڈیا والے کچھ دیکھلاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے جو اردو اسکول ہے وہ ہے اس کو میں چھڑ چھڑ نہیں کیا گیا UGC جو نیم جو ابھی بدلہ آئے اس کے تحت کچھ اسکولوں کو جس میں پہلے اردو میڈل اسکول یا اردو ہائی اسکول لکھا ہوا تھا تو وہ جو UGC گارڈ لائن آیا اس کے تحت تو اس کو نہیں لکھ سکتا ہے یہ ہی ہوا ہے اور کوئی اس میں بڑا مسئلہ نہیں ہے وزیر صاحب ابھی چار ہزار چار سو ایک اردو اساتیزہ کی بہالی کا یہ تھا اس میں صرف چھ سو اناسی اردو اساتیزہ کی بہالی ہوئی باقی کو ڈائن ڈیکلیریشن کر دیا گیا ایسا کیوں دیکھیں یہ پرانا مسئلہ ہے اور آپ پترکار ہیں ضرور جانتے ہوں گے کہ وہ چار ہزار کا جو ہے مسئلہ اس کو خالی اردو کو ڈائن ڈیکلیریشن نے کیا اور اس میں جو انٹرمیڈیٹ کا تھا سمانی ورک کا ویسے کا اس کو بھی ہم لوگ کیے ہیں اور اس کو سہایک سکھک کیے ہیں اور ہم لوگ سات ہزار ٹیچر اردو ٹیچر کو لینے لینے جا رہے ہیں بہتر سو اردو ٹیچر اس میں سولہ سو لگ بھگ ایٹ ٹو ٹین ہے ایٹ ٹو ٹوہلو ہے اور ون ٹو ایٹ میں سہید پچپن سو ہے تو اس سے زیادہ ہوں ہم لوگ ٹیچر کا بحالی کروا رہے ہیں اردو طلبہ کو کہیں کہیں شکایت آتی ہے کہ انہیں جو ہے اردو میں کتابیں نہیں مؤسر ہو پاتے ہیں جس طرح ہندی میں جو ہے آپ لوگ کتاب آسانی سے دستیاب کرا دیتے ہیں تو اردو میں نہیں ہو پاتا ہے طلبہ کو آپ اس کمی کو کیسے جو لینگویج ہے اس میں تو ہم لوگ کرا رہے ہیں جو لینگویج جیسے اردو جو لینگویج رکھتے ہیں رکھتا ہے بچے لوگ اس کو کرا دیتے ہیں سبجیکٹ وائز جو ہے سبجیکٹ جیسے سائنس ہوا میت ہوا ہسٹری سوکس ہوا اس میں تھوڑا ہم لوگ کو دکت ہو رہا لیکن اس میں بھی ہم لوگ لگے ہوا ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک چیز یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لینگویج ٹھیک ہے اور بھی اور بھی ہے اور بھی ہے فرسی ہے لیکن اگر آپ انگلیس اگر میت ہے سائنس ہے جوگرافی ہے سبجیک ہے اگر آپ اس کو اردو سے پڑھتے ہیں تو آگے چل کے آپ کو تھوڑا کہ آگے اوپر میں اپ کو اردو ست ملے گا نہیں وزیر ساہر ایک اور سوال ہے ریاست میں اردو ٹرانس لیٹر اردو ٹائپیسٹ اور اردو داروگا وغیرہ کی بہالی بہت دنوں سے نہیں ہوئی بہت بہت میں تو کبھی نے اردو داروگا تو نام آج پہلی بار سننے اب تو لگتا لکھ کے لائے رو یولا پوچھ رہے اردو دیکھئے سچائی جو ہے آج چہہ مسلم لوگ ٹھیک ہے گھر میں آپ جائیے گا پہلے دس بیس سال پہلے ہر مسلمان کے گھر میں جو بچے تین سال چار سال کا ہوتا تو سب سے پہلے پڑھایا جاتا تھا عربی امپارہ لیتا تھا اور اردو قائدہ لیتا تھا ٹھیک ہے آج سروے کیجئے میں جہاں بھی جاتا ہوں جس چھوٹا پروگرام ہو بڑا پروگرام ہو یہاں بلتا ہوں کہ پہلے آپ عربی پڑھائیے اس کے بعد آپ جو انگلیس پڑھانا ہے اندی پڑھانا پڑھائیے تو ہم لوگ اس کو بھی چھوڑ چکے ہیں تین سال سال ہوتا ہے تو لیٹل پڑھاور تو پلے اسکول تو چلڈرین تو کیٹس گارڈن یہاں لے جاتا اور پہلے ہم لوگ میں ہوتا تھا کیا مدرسہ میں مکتب میں پڑھاتا تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ پہلے آپ عردو پڑھائیے تو عردو آپ پڑھئے گا نہیں تو عردو آپ کی وزارت اس دیسہ میں کوئی پہل کرے گی ہم لوگ تو بول رہے ہیں کہ دیکھئے آپ لیجیے کوئی اپلیکیسن آج کی ڈیٹ میں پچاس اپلیکیسن میرا ہی پاس ہے ٹھیک ہے میں منترالے میں ہوں پانچ منترالے میرے پاس ہے آج تک ایک بھی اپلیکیسن اردو سے نہیں آیا بلوک میں اردو سے اپلیکیسن نہیں آتا اگر آتا اس میں کرواہی نہیں کرتے تب ہم بول سکتے تھے ہر جگہ اردو ٹرانسلیٹر ہے لیکن وہاں جب کوئی کچھ نہیں آتا تو اس کو دوسرا جگہ استعمال کیا جاتا ہے ڈیبوٹ کر دیا کیونکہ آتا نہیں ہے ابھی ایسا نہیں ہر بلوک میں ابھی ہے اردو ٹرانسلیٹر مدرسہ بورڈ کے گٹھن نہیں ہونے سے یہاں پر بچے عبید مولوی اور وستانیا فوکانیا کے اگزام دے رہے ہیں ان کے سیٹیفیکٹ کو value نہیں دے جارہا انہیں ملازمتوں میں پریشانی ہو رہی ہے وستانیا فوکانیا مولوی ٹھیک اس کے بعد اس کا جیگ کے پاس پاور جو ہے وہ آئیے تک ہے پلیس ٹو تک ہے اتنے تک دے سکتا اس کے بعد اینورسیٹی دیتا تو اینورسیٹی میں ہم لوگ ٹیگ کا بیچار چل رہا ہے ٹھیک ہے جب سوری جگرناد موتوں تھے تو اس میں ہم لوگ آگے بڑھے تھے گٹھن ہو گیا میرے سے چل گیا نوٹیفیکیسن ہونا ہے حج کمیٹی کا بھی فائل تیار ہو گیا ہے میں لیسٹ بھی دیا ہوں وہ بھی آج یا کل میں اس کا کلیر ہو جائے گا مدرسہ بورڈ اور اردو اکیڈمی یہ سکشا بھاگ میں آتا میری بھاگ میں نہیں آتا لیکن لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں اس لئے کہ کلیان میرے پاس ہے ایک بار ہم اور سی ایم صاحب اس وقت تھے بات بھی کیے دے کہ بنگال میں الف سنکھ سکھ سکھ اس کا ایک الگ بھاگ ہے جیسے کلیان میں الف سنکھ کلیان ہے اسی طرح الف سنکھ سکھ تو بھائیہ کہ آپ اس کو بھی ایک الگ بھاگ بنا دیجئے اور اس کو وہ منتری جو الف منتری ہیں ان کو یہ بھاگ دے دیجئے تو سہولیت ہوگا آج میرا پاس بھاگ ہے لوگ سب آتے ہیں آج مدرسہ کا پہنسن کا ماملہ بہت دن سے اٹھکا ہوا ہے کبھی یہاں فائل کبھی وہاں فائل گھوم رہا ہے تو اس میں دکت ہوتی اگر میرا پاس ڈیریکٹ رہتا منترالے میں رہتا تو دکت نہیں ہوتا تو تھوڑا سا اس میں دکت ہے کہ کہنا پڑتا ہے اور آپ راجنیتی کبھی دیکھ رہے ہیں اٹھا پٹھا ہوا حمد بابو تھے ابھی چمپے ہوئے ہیں تو اس میں تب تک اچار سنگیتہ آج لگ سارا یہ ہو رہا لیکن ہم جو یہ میرا چنائی منفیسٹو میں ہے کہ مدرسہ بورڈ اور اکیڈمی ہم لوگ الیکسن کے پہلے کسی بھی حساب سے بنائیں ڈاکٹر سرفراز احمد کے نرورود راجی سبا کا سانسط بننے کی خوشی میں گرڈی میں ایک وشال ریلی کا ایوزن کیا گیا اور جیت کا جشن منا تے ہوئے جو ایک بڑا چوک اسٹیشن روڈ بنداری ڈی ہوتے ہوئے بورڈو ان کے آواز تک پہنچی ڈاکٹر سرفراز احمد کو نرورود راجی سبا کا سانسط چن لیا گیا ہے وہ مہا گڑ بندن کے راجی سبا امیدوار بنے تھے جس پورے گرڈی ویدھان سبا گانڈ ویدھان سبا کو ڈرما ویدھان سبا کے لوگ سبا کے انڈیا گڑ بندن کے کاری نیتاو کا بہت بہت آبھاری ہیں کہ انڈیا گڑ بندن نے ایک آلپ سنگ کو راجی سبا بھیج نیتاو آج ہمارے ماننیے گفتر سرفا جنب راج سبا کے سانسر نیر ویدھان سکھ ہوئے ہیں ان کے سواگت میں پورے گانڈے ویدھان سبا اور مدرومہ لوگ سبا اور گریڈی ویدھان سبا کے سبھی انڈیا گڑ بندن کے جتنے بھی جی ایم راجی کانگریس اور مالے کے جتنے بھی ایلائن سے سبھی کاری کرتاو نے ان کا بہت اتسا سواگت کیا اور ہم سبھی نے بلکل وہاں پپروا ٹاؤ سے ان کا سواگت کرتی جنیوز کے سیکل میں جمع ہوئے ہیں جمشید پور میں سگا The Honest Taxi ایپ کا لانچ جمشید پور کے سانسد ویدود ورن مہتوں نے کیا دوستوں سے زیادہ ڈرائیواروں کو انہوں نے سممانت دیئے کیا وہیں جنکاری دیتے ہوئے چیئرمین وکاس سنگھ نے کہا کہ اگلے مہینے تک پوری دیش میں لانچ جھارکھن کی اوپراج دھمکہ میں آج زیلا نیرواشن پدادکاری سے اپایوکت آنچ نیلو دوڑے کی دھیکشتہ میں لوگ سبا آم نیرواشن دوہزار چوبیس کا نمیت زیلے میں ویبھین پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے پرتنیدیوں کے ساتھ پریس وارتہ کا آیوزن کیا گیا اس موقع پر زیلا نیرواشن پدادکاری نے پریس پرتنیدی کو سمبود کرتے ہوئے کہا بھارت نیرواشن آیوک کے دوارہ 16 مارچ 2024 کو عدیس اوپر نیرواشن کاری کرم پرکاشت کیا گیا ہے اسی کے ساتھ آدرش آچار سہیتہ بھی تتکال پربھاو سے لاغو ہو چکی نیردیشن پتروں کی جانچ پندرہ مائی کو ہوگی اور نام واپسی کی آخری تاریخ سترہ مائی کو ہوگی اور مطدان کی تتی ایک جون 2024 کو ہوگی جبکہ مدگر نا چار جون 2024 کو نردارت کی گئی ہے جانچ کی پندرہ مائی کو ہے نام واپسی کی سترہ مائی کو ہے نام نیردیشن کی سات مائی کو ہے مددان کی تتی ایک جون اور کانٹنگ ہوگا چار جون کو ٹوٹل ہمارا لوگ سبا کانشینسی میں چھے ویدان سبا شیطرے جو شکاری پاڑا دمکا جاما جس میں ٹوٹل پھل پندرہ لگ پھٹین لیک سیونٹی تاؤزن تی ٹوٹل مددان لوگ سبا آم نیروا چن دوزار چوبیس کی عدی سوچنا کل الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہے 19 اپریل کو پہلے چرن کا چناؤ ہوگا اور ایک جون کو سات و اور آخری چرن کا مددان ہونا ہے سبی چرن کی مددگر چار جون کو نردھارت کی گئی ہے دیوگھر کی اپیوکت سہز زلہ نیروا چن پتا دیکاری ویشال ساگر نے پریس وارت کر جان کار دی ہے کہ دیوگھر جلے میں شانتی پور اور نشپک چناؤ کرنے کے لئے زلہ پر شاسن تیار ہے بھارت نیروا چن آی کے دورہ لوگ سبا آم نیروا چن کی گوشن کر دی گئی ہے جس شیڈیول آف الیکشن لوگ سبا 2024 وہ ڈکلے کیا جا چکا ہے دنکا اور گڈا لوگ سبا چھتروں کے لیے کیونکہ دونوں ہی جو چھتر ہیں ان میں دیوگر جلا کے پولنگ سٹیشن سنگلت ہیں اس میں ایشو آف گیجٹ نوٹیفیکیشن وہ ساتھ مائی 2024 کو کیا جائے گا اور پھر نومینیشن پائل کرنے کی آخری جنتی رہی گی وہ چودہ مائی 2024 رہی گی پولنگ کا جو دن نردہ تھے وہ ایک جن 2024 نردہ رہی ری مرکزی الیکشن کمیشن کے ذریعے لوگ سبھا آم انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے ساتھ ہی آج جھرکن الیکشن کمیشن نے بھی آم انتخابات کے لیے شیڈیول کا الہن کر دیا ہے اس ٹی الیکشن کمیشن میں پریس کار انفرنس کے دوران بتایا گیا جھرکن میں چار مرحل میں انتخابات ہوں گے پہلا مرحل تیرہ مائی کو چار پارلیمانی حلقوں میں دوسرے مرحل میں بیس مائی کو تین پارلیمانی حلقے اور تیسری دور میں پچیس مائی کو چار لوگ سب انتخابات یعنی چوتھا اور آخری دور ایک جون کو تین پارلیمانی حلقوں میں چناؤ ہوں گے پہلے دور میں سنگ بوم کھوٹی لوہر دگا اور پلامو دوسرے مرحلے میں چطرہ کو ڈرما اور ہزاری باغ اور تیسرے مرحلے میں گرڈی اسی بار آربان ووٹنگ ہم لوگ فوکس کر رہے یہاں پر ایک فرنڈی انورامنٹ کیسے تریئیٹ ہوگی ان کا ایک فائملی کے ساتھ جا گئی بوت میں مبیلز کریں اس کو ساتھ ساتھ میں یوٹ ہوگی والندرس ہوگی ان کا ایک بوت آبانس گروہ بنے گی ان کا بعد دن سے ہم لوگ آربان موٹر کا ہم لوگ تک لے گیا اس بار لوگ ساتھ کریں تاکہ آربان ہی جمشید پور میں انتراشتی خیاتی پرابت آٹوہ بھوشپور ناٹے محوط سو کا آیو جن کیا گیا جہاں راجنیتی سے پریریت ناٹک کے لوگوں کے بیچ درش آگیا وہی موقع پر سانسد ویدوط ورن مہتو سماس سے ویقاس سنگ سمیت کئی لوگ کاری کرم میں شامل رہے وہی دلی سے آئے رنگ شری ٹیم کے دوارہ ناٹک کے مادھیم سے ناٹک کا پہلا منچن سوریش کارٹک دوارہ لکھت ہاتھی کے دانت کا ہوا اس میں ورطمان راج نیتی ویوستہ اور چنانوی جوڑ توڑ اور جنت کے ویت کو لوگوں کو درش آیا گیا اور ابھی نے سٹیجنگ لائٹ ساؤنڈ اور بیگراؤن کے ایجن میں ناٹک درش میں باندھے رکھا کیا کھانا چاہیے آٹھنے موشپوری ناٹ محقصو میں جو آپ نے دیکھ پہلا ناٹک سوریش کان تک کا لکھا ہوا ہاتھی کے دانت جو کی راجنی تی پر بیانگ بڑا قرار آپ بیانگ اور یہ آج کا لکھا بنی یہ سن 1902 باندھے لکھا اور آپ دیکھیں گے جارکھنڈ کے جامتالہ میں ایک شکشک نے اپنے ویدیالے کو آکرشک بنانے کیلئے نوکھی پہل کی ہے شکشک نے ویدیالے کے ایک بھون کو شکش ایک سپریس کی روپ میں بدل دیا ہے اس ویدیالے بھون کو پوری طرح سے ٹرین کا آکار دیا گیا ہے دیوار میں ہو بہو ٹرین کی چترکاری کی گئی ہے لہٰذا یہ پلیٹ فارم پر روکی ہوئی ٹرین ضرور معلوم ہوتی ہے دراصل یہ سکول جام کچھ کونسیپٹ ان کو لگیں اس کارم سے میں اس کو بھلٹن میں بس اتنی اپنے مزبان مونی سنور کو دیجئے اجازت آپ بنے رہی منصف ٹی وی کے ساتھ